موسیقی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے پیٹرولیوم سیکٹر پر موسیقی پیٹرولیوم کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق ایک اچھی نیوز بھی ہے اور نیوز اچھی یہ کہ جو آپ کے پیٹرولیوم کے منسٹر تھے وہ فورٹی ڈیس کے لیے آپ کے پرائیم منسٹر بن چکے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا انٹرس رہے گا آپ کے پیٹرولیوم سیکٹر پر اور آپ کتنا جو ہے اس سے فروٹ فل ہو سکتے ہیں برحالہ جو کروڈ کا ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پھر اپنے گیس کا بھی انٹرڈکشن آپ سے کرواؤں گا جو آج کروڈ کا ریٹ ہے وہ ڈالر فورٹی نائن پوائنٹ سیرو نائن پر بیرل پر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کتنا رینج باؤن میں یہ ٹریڈ ہوتا ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے موسین صدیقی صاحب نے جو کہ انویسمنٹ انیلسٹ ہیں اب باسی سیکیورٹی سے اسوسیئٹ کرتے ہیں موسین السلام علیکم کیسے ہیں آپ موسین ابھی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اگر بات کریں پینامہ پیپرز کی پھر پرائم نیسٹر کا جانا تو اکنومیکل انڈیکیٹرز میں تو کوئی نیگٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئی یہاں تک ہے سٹاک مارکٹ نے ایک بڑا پوزیٹیف ویلکم کیا اور ان کو خیر بات کہنے کے بعد مارکٹ کا آج آخاز ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ انویسٹرز پوزیشن سمال کے بیٹھے تھے کہ جیسے رخصتی ہوگی پرائم نیسٹر کی ہیں ہم نے دیکھا ہزار سے زیادہ پوائنٹس مارکٹ میں انویسٹ ہوئے ساتھ ساتھ اب آئل سیکٹر کی آپ کیا موومنٹ دیکھیں گے کیا سٹرائیجی دیکھیں گے پیٹرولیم کے منسٹر کو آپ کا ابوری جو منسٹر ہے پرائم منسٹر ان کو لگایا گیا ہے ایسے میں جو آپ کے مستقبل کے کانٹریکس ہوں گے ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ایلن جی کے کانٹریکس ہو گئے گیس پائپ لین ایران والے ہو گئے اور دیگر جو آئیسوسیٹ کر رہے ہیں اس کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں روحیل دیکھیں اس وار اس ٹاک مارکٹ اس کنسرن تو ڈیفینیٹلی مارکٹس کو انسرٹینٹی نہیں پسند ہوتی آپ ایک طرف کر دیں بات کو آپ کہیں کہ ہم نے آپ گھر سے لے جائیں یا ہم نے ماف کر دیا بٹ ووڈیور وز دیکیس مارکٹس نے کچھ سٹیبلائیز ہو جانا تھا اس کے بعد اور وہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب ڈیسیزن آ گیا تو مارکٹس نے جو ہے وہ کئی جگہ پر ایک ویلیو بائنگ ہمیں نظر آئی اب جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے پیٹرولیوم کے منسٹر ہیں ان کو فورٹی ڈیس کا چارج ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اب تک تو پرائی منسٹر کی سیٹ کا بٹ یہ ایک انٹرمیڈیری چینج ہوتا ہے جس میں کوئی بہت زیادہ افیکٹیو ڈیسیزن میکنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ صرف اس لیے ہوتا ہے بیکوز ایک جگہ ہے جو خالی ہے جس کو بھرا جا سکے اور کچھ روٹین ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہیں جو کہ ہیڈ اف دی سٹیٹ کو کرنی ہوتی ہیں تو وہ کر سکیں گے بہت ایڈونٹ ریلی تنک کہ اس کا کوئی بہت پوزیٹیو ڈیسیزن میکنگ سکٹر ہوگا بیکوز جس 40 دیز نا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی شیفٹ ان پالیسی لے کر آئیں گے بیکوز اچھا عمومن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے لیے جو چیز یا جو پرسنیلٹیز کو تائنات کیا جاتا ہے یا ان کو رکھا جاتا ہے عمومن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختیارات ڈیسیزن میکنگ کے فور لانگ ٹرم ان کے پاس نہیں ہوتے بلکل ایسی اگر وہ شورٹ ٹرم آتے ہیں آپریشنل چیزیں جس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں اس کو پوش اپ کرنے کے لیے یا یہ کہہ لیجئے کہ کنسسٹنس یا کنٹینیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک شورٹ ٹرنیور کے لیے آتے ہیں محسن ریسینلی ہم نے دیکھا تھرزڈے جو گزر چکا تھا اس پہ انہوں نے بقاعدہ منسٹری آف فیٹرولیم خانی صاحب نے کہا اس پہ انہوں نے پرامس کیا کہ وہ فلفل کریں گے جس میں انہوں نے ریس کیے ہیں روپیز ون سیونٹی فائی ویلین فور بیلڈنگ دی نیشنل گیس پائپ لائن فور سپلائی آف پنجاب تو وڈیو ٹھنگ کہ ایٹس ورک اور نوٹ یہ بلکل یہ دو پروجیکس ہیں بیسیکلی دو ایلن جی کے ٹرمینلز ہیں جو کہ لگ رہے ہیں پورٹ کاسم پہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایلن جی کا ٹرمینل جو ہے وہ آلریڈی ہے پورٹ کاسم پہ جو اینگرو نے بنایا تھا ایلن جی ٹرمینل اور وہ سکس ہنڈر ایمیم سی ایف ڈی کی گیس جو ہے وہ ری گیسی فائی کر کے اور آگے سسٹم میں ٹرانسور کر رہا ہے دوسرا جو ٹرمینل تھا وہ بننا تھا گوادر پہ اس پروجیکس کو ہم نے شیلف کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم پورٹ کاسم پہ ہی دوسرا اور تیسرا ٹرمینل جو ہے وہ بنائیں گے یہ جو دو ٹرمینلز بن رہے ہیں اس میں سے ایک چھہ سو ایم ایم سی اف ڈی کا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ڈی بیلین کیوبک فیت کے قریب کا ٹرمینل ہے جو کہ بنے گا تو ٹھیک ٹیک 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 ٹی جو ہے وہ ری گیسی فائی کر کے اور آگے سسٹم میں ٹرانسور کرنے کی کپیسٹیز میں ہوگی یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ کنسورشیمز ہیں جن کے تھرو یہ پروجیکس بن رہے ہیں جس میں انگرو بھی ہے جس میں کتر کی بھی انوالمنٹ ہے شیل پاکستان بھی انوالوڈ ہیں پروجیکس کے اندر تو ڈیفنیٹلی یہ پروجیکس بنتے میں نظر آتے ہیں اور نیکسٹ یئر کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایک میڈ میں اور ایک انڈ میں آپ پورٹ کاسم والے اگر پروجیکٹ کی آپ کا پنجاب ہے اور جو ہماری پنجاب کی سپلائر اس طریقے سے جاتی ہے وہ بڑی محدود ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پنجاب کی کچھ انڈسٹیز ہیں اگر میں فیصلہ بات کی بات کروں وہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور دیگر جو ہمارے پنجاب کی ایریاس ہیں چاہے وہ رولل ہوں اربن ہوں وہاں پر ایک ہم گیس کی شارٹیج دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں we have to see the demand but unfortunate we have a short supply of supply اور shortage of gas تو پورٹ کا سم کی بات آپ مجھے اس طرح سے بتائیے کہ اس میں آپ دیگر پروینچل کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں بیسکلی جو پورٹ ہے وہ ہے اسی انڈ پہ تو یہیں پہ کوئی ٹرمینل ایسا لگ سکتا ہے جس کے تھرو گیس جو لیکوٹ فارم میں آتی ہے اس کو ری گیسیفائی کر کے سسٹم میں ڈالا جا سکے اندھن وہ پائپ لائنز کے ذریعے جو ہے وہ اب کنٹری لے جا سکے ٹھیک تو یہ ہمیشہ سے جب سے ہم نے نئے پاور پلانٹ جو کے lng بیس پاور پلانٹ ہم نے لگانے کی بات کی تھی اور لگ بھی رہے اوپر کی طرف ان پروجیکس کے لیے بھی ہماری جو گیس جانی تھی وہ یہیں سے جانی تھی اور اس کی سسٹم میں اویلیبیلٹی کرنا انہی ٹرمینلز کے تھرو ہوتی تو آلدھو یہ پاور پلانٹس جو ہے وہ یا اگزسٹنگ انڈسٹریز جو ہیں جو پنجاب میں ہیں کافی جن کو گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہیں ہوتی اس کو ایک شورٹ ٹم فکس دینے کے لیے ہی یہ ٹرمینلز کا بنانا اور ایون جو گیس انفرسٹرکچر ہے پائپ لائنز کے اوپر کافی کام ہوا ہے کراچی لہور جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے اس کے علاوہ جو آمین بسیکلی ریجنز دیوائیڈ دیسٹریبیوشن پوائنٹ آبیو سے بات کر رہے ہیں دیسٹریبیوشن پوائنٹ آبیو سے ٹرانسپورٹیشن پہ بھی بہت سلو ہوا ہے محسین جس طرح سے ہم گروہ دیکھ رہے ہیں انڈسٹریز کی ڈیمانڈ ڈیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تو کام نہیں ہوا دیکھیں بالکل اس پہ کام اور کرنے کی ضرورت ہے بات یہ کہ ہم جو گیس باہر سے منگا رہے ہیں کیونکہ اس پہ ہم ایک ایک سپنڈیچر کر رہے ہیں وہ جو گیس یہاں ریگیسی فائی ہو رہی ہے اور سسٹم میں جا رہی ہے وہ جتنی افیشنٹلی آگے تک پہنچ سکتی ہے اتنا زیادہ اچھا ہے صحیح بات ہے بکوز یہ نہ ہو کہ میں 600 ایم ایم سی ایف ڈی ریگیسی فائی کر لوں اور آگے میں 400 پہنچا رہا ہوں یا 300 پہنچا رہا ہوں تو اس کا کوئی یوز نہیں ہے بکوز آپ نے ایک لانگ ترم کانٹریک کیا ہے اور آپ گیس منگا تو رہے ہیں لیکن آپ کو آگے بھی پہنچانی ہے تو اس کے لیے دیفنیٹلی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ کافی سارے پروجیکس ہیں جو کہ فیزز میں کر رہی ہیں جس میں سے فرس فیز کے پروجیکس یہ کمپلیٹ کر چکی ہیں جو لنجی ٹرمینل بنا تھا اس کے تھوڑ جو گیس تھی وہ آگے جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اب نیکس جو اب یہ ٹرمینلز بننے ہیں اسی کے ساتھ سائملٹینیسلی کچھ گیس پائپ لائنز کے اوپر بھی کام چل رہا ہے جو کہ اس ان ٹرمینلز کے اوپر جو گیس آئی گی اس کو ایفیکٹیب لی آگے لے کے جا سکے اب کنٹری جو بھی ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں ان تک پہنچائی جا سکے اچھا کتر پیٹرولیم سے بھی ریپورٹ کی آئی ہے کہ پورٹ کاسم پہ ہی وہ ایک اور پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں پارٹنرشپ کے ساتھ اچھا اب اگر ہم پیٹرولیم سیکٹر کی بات کریں تو ہماری ہاں لانگ ٹرم پالیسی کلیر نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شورٹ ٹرم پالیسیز میں گورنمنٹ کا ٹینیور آ جاتا ہے فور اگزامپل ہمارے پرائم منسٹر جو تھے نواز شریف انہوں کے بات اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ان کی موجودگی میں ہم نے پروجیکٹ دیکھے اب وہ قطر سے بڑا اچھی ایک ایسوسیشن رہی قطری شہزادہ بھی آیا ان کے پولیٹیکل ایشوز کو بھی انہوں نے دیکھا تو ساتھ میں جو قطر والا معاملہ ہے وہ آپ فلفل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر ایک اور پیٹرولیم کی لوگ بات کر رہے ہیں قطر پیٹرولیم بات کر رہی ہے لنجی کے حوالے سے پورٹ کاسم پہ یہ کیسے پاسیبل ہوگا دیکھیں ہم نے اس ڈیسیجن کے بعد صرف اپنا پرائم منسٹر لوز نہیں کیا ہم نے ایک وہ انسان بھی لوز کیا جو ہماری فورن پالیسی دیکھتا تھا ایسی نوہ ہماری فورن منسٹر دیکھتا تھا پر ایسی نوٹ فیر کہ پرائم منسٹر آپ کا فورن پالیسی بھی دیکھے ہاں وہ فیر نہیں تھا اور وہ لوگوں کا ہمیشہ خدشہ یہی تھا کہ پرائم منسٹر کی ایک اپنی رسپانسیبلیٹیز ہوتی ہے اور کیسی فورن پالیسی محسین کے آپ نے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیئے سعودیہ کے ساتھ بھی آپ نے قطر کے لیے تھوڑے سے معاملات خراب رکھے ایسے حالات میں جب سعودیہ کے ساتھ آپ کے تمام تر آپ کا امپورٹ بل ہو گیا دیگر چیزیں ہو گئیں اور ہمیشہ سے آپ نے ایک ایسسیشن پاکستان کی دیکھی ساتھ میں قطر ہی شہزادے کو آپ نے بلایا تھوڑا بہت آپ سے آپ سعودیہ بھی تھوڑا نراز ہو چکا ہے اور اغوانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں انڈیا is there ایران is there اراک is there آپ کے نیبر کنٹریز تو ہیں نہیں صرف ایک چائنہ ہی ہے ہمارے ساتھ ایپسولوٹلی دیکھیں میں اس ویسے ذکر کر رہا تھا جو قطر کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپس ہیں یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں فورن پولیسی ڈپلومسی بھی کافی حد تک ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے جس کی ویسے کوئی بھی آپ لانگ ٹرم کمیٹمنٹ یا کوئی بھی لانگ ٹرم پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسی لانگ ٹرم ریلیشنشپ سٹارٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ تو اب جبکہ نہیں ہے وہ اور کوئی فورن پولیسی کو نہیں دیکھ رہا تو یہ پرائم نیسٹر کے ساتھ اس طرح سے آپ اسوسییٹ کریں کہ ان کے ساتھ فورن پولیسی بھی بھی ایفیکٹ ہوگی اس کی ڈیسیزن میکنگ جو ڈیسیزن ہوں گے وہ ڈیلے ہوں گے بٹ اوویسلی جو پروجیکٹس جن پہ کام ہو چکا ہے جن کی سائننگ ہو چکی ہے ان پہ کمنسمنٹ ہے وہ دیفنیٹلی آگے بڑھے گی جس میں یہ قطر والا پروجیکٹ بھی ہے بلکل اچھا آپ کی اس بات سے میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ کے منسٹری آف پیٹرولیم کی خاکان ابباتی صاحب کی now he become the prime minister ان کے ابھی ڈاکومنٹیشن اور تمام جو رکرمنٹ کے حساب سے چل رہی ہے پروسس میں ہے ان پروسس ہے تو یہ تو آپ کے لئے بینیفیشل ہونا چاہیے نا آپ کے گیس کے معاملات کو تو ان کو پتا ہوگا اور پیٹرولیم کے معاملات بھی پتا ہوگا جیسے ہم سٹارٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس دیفنیٹلی اتنی کوئی پاورز نہیں ہوگی اس پورے شورٹ ٹائم پیریڈ میں کہ وہ کسی اگزسٹنگ پولیسی کو یہ بھی ایک بیٹ گورننس کا ایک انڈیکیٹر ہے دیکھیں ٹیکنکلی جب ان کے پاس دیسیجن کے اختیارات ہی نہیں ان کو پتا نہیں ہے گلوبل مارکٹ میں ان کا پرائم نیسٹر کس ملک کے پاس گیا کیا معاہدے کی ہیں دیکھیں یہ ہم ایک ایڈیشنل چارج دے رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو وہاں بٹھا کے اور کسی اور کو پوائنٹ کر لیں گے اس پیٹرولیم مینیسٹر تو ایک ایڈیشنل ہم ان کو رسپونسیبیلٹی دے رہے فورٹی ڈیز کی آپ جو گورننگ ایسپیکٹس کو دیکھ لیں جی بات ایمین ہی ایمین آلہو ہی ہی جو بھی پیٹرولیم ریلیٹیڈ ڈیشوز ہیں ان کو بات ایمینیسٹر لیول ڈیشن میکنگ کوئی کر سکیں گے اس پورے ایڈیشنل بکا سارا انہ سار پولیسیز کا ہوگا وہ جو الیکشن ہوگا ہاں ایک سیٹ کا ایمینیسٹر ایک سیٹ کا وہ جو ڈیرھ سال کا جو تینیور کا ریمین بچ چکا ہے ان کا دیکھ آپ تو فوکس وہ بھی شورٹ ٹم ہی ہو گیا محسن دیکھیں اس پر بھی آپ کچھ کوئی تیر تھوڑی مان لیں جنرلی جو election year ہوتا ہے اس میں زیادہ تر short term optics کے اوپر زیادہ ایک فوکس جو ہے وہ ہر پارٹی کا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دکھا سکیں کہ یہ ہم نے کیا تھا آپ کے لئے تو آپ ہمیں vote دیں تو definitely اسے ہوتا ہے یہ کہ جو projects ایک ڈیلے میں ہوتے ہیں وہ تھوڑا جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک فائدہ من چیز ہو جاتی ہے but جو short term optics ہیں ان کے اوپر definitely انحسار نظر آئے گا but having said that جو جو longer term projects ہیں LNG سے related ہو گئے اور دوسرے ہو گئے ان کے اوپر کوئی ایسا ڈیلے نہیں نظر آتا مجھے I think they will still بھی on time and on mark کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ان کو ڈیلے کرتا ہوئی نظر آتی ہے اس فار اس پیٹرولیم ریلیٹڈ پروجیکٹ سر اچھا جی محسن بات یہ کہ ہم تو ایک پرائم نیسٹر کی بات کر رہے ہیں ہمارے ایکنومکل میجرز میں بہت چینجز لانگٹرم پالیسیز کی بات کرتے ہیں ایسے میں وہ جو پرامیس کیے جاتے ہیں وربلی کیے جاتے ہیں اس پہ کتنا انحصار رہے گا ساتھ میں ایکنومکل معاملات آپ کو انوائمنٹ میں پاکستان کے کیسے لگ رہے ہیں اور خصوصاً اگر ہم آئل کی بات کریں ہمارا امپورٹ بلد جو کتنا انحصار آپ کی اکاؤن ڈیفیجٹ کا بلکل دیکھیں جب فائنانس منسٹر کی کرسی خالی ہو جاتی ایک دن میں تو دیفنیٹلی ایک انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بھی کرسی خالی ہونا اور اس پہ جو ایشیوز اور الیگیشن لگے ہیں جس دیفرن جس وجہ سے خالی اکٹیویٹی انٹرمز اکنومک ڈیسیزن میکنگ بٹ دیکھیں تھوڑا سا اپنے ملک میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو سٹنگ فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا کوئی اور پارٹی کا ایسا انڈیویز ہوتا ہے جو شاید اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے ان کے درمیان جو پولیسی دیسیزن میکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن ایک بندہ چلا گیا اور بندہ آگیا تو اس کے پولیسی کے جو بھی پریفرنس ہے تو شاید ہمیں کوئی دیفرنس نظر آئے گا یہاں جو ہے جو پارٹی پولیسی ہوتی جس کو فالو کیا جاتا ہے تو پارٹی تو ارسپیکٹی پولیسی ہوتی ہے جس کو آگے لے کے چلتا ہے یہ ایک انسرٹینی ضرور کرتا ہے جب انٹرنیشن انویسی دیکھتے ہیں کہ یہ کی پوزیشن خالی ہے بات ای تنگ کہ گوئن فوروڈ از سون از دی کن ریپلیس ہم بیت سمبڈی کو کن ایک باک جو بھی پروژیکس ہے جو آگے چل لے ہے جو بھی ڈیسیزن میکن کرنی اس کو آگے لے کے چل سکے ایک رسک definitely رہے گا which is the exchange rate risk exchange rate کا risk ہے وہ ایک significant risk ہے which is also connected to our import bill as well because جب بھی exchange rate جو وہ slight monitor کرنا پڑے گا بکوز ہم نے ڈیسینٹ لی دیکھا جب عساق ڈار صاحب تھے بھی کہ ایک دن کیلئے exchange rate ہمارا slip ہوا تھا اور پھر state bank کے governor کو خواہر ایشیوز ہوئے اس پر اتنا کوئی discussion نہیں کیا گیا ساتھ میں تمام bank کے president کو جو جو جسٹی بینک کو گھر جانا پڑا ان کو جواب دینے کے بجے ان تو گھر جانا پڑا تو آپ مجھے اس میں بتائیے محسن کہ جب situation صورتحال اور ملکی اس طرح سے ہو اگلے تیس دنوں کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے آج کی rate 49 پر ہیں کروڈ کے اور we never know جس طریقے سے پروڈکشن کٹس کی بات اوپیک اور نون اوپیک نے اپنی میٹنگ میں کی اور we never know کہ جیو پولیٹیکل رسک کس کنٹری سے انینس ہو جائے خصوصاً یو ایس اور سعودی آریبیا اور اب تو قطر کا کانفلکٹ دیفرنٹ بیسس فرم کو ملتا رہتا ہے ایسے میں آپ کی پی این ڈی نے کیا کام کیا آپ کی پلاننگ این ڈیولپمنٹ کے پات پروپر سٹرٹیجی ہونی چاہیے جیسے آپ نے خود کہ ایک دن منپلیشن ہمیں دیکھی گئی دولر کی انٹرنیشنل مارکٹ سے یہ خبر آ رہی ہیں کہ پاکستان نے کنٹرول کیا اپنے لیکن اب کب تک اس فارمیلے کو آپ اپلائے کرو گے کب تک ہاو لانگ دیکھیں جب تک انڈیجنیس ریسورسز کے اوپر کوئی سبسٹینشل کام نہیں ہوتا تب تک آپ کی جو ریلائنس ہے بھلے کروڈ ہو جائے یا پھر پیٹرولیم پروڈکٹس ہو جائے وہ رہے گی انڈیجنیس پروڈکشن کے اوپر اگر ہم دیکھیں ہم اگر فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہی دیکھیں کتنی ہوئی یہ P&P سیکٹر میں پشلے اتنے عرصے میں تو 500 ملیون ڈالرز کا ایوریج ہوتا تھا لیکن اب جو لاسٹ یر کا نمبر ہے فائی سیونٹین کا وہ ایکسپنڈیچر ہے آن ایکسپلورنگ ایکٹیوٹیز جس کو کم کر دیا تو پاکستان میں بھی یہی چیز آنا کوئی ایک ایسی بات نہیں جس پہ ہمیں کوئی پریشانی ہو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیجنیس پروڈکشن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انٹرنیشنل جو میں اگر جب آئل آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کو اپنی کو ملٹیپلائے کرنا ہوگا جس حساب سے آپ انڈیس کی بات کر رہے ہیں سی پیک کی بات کر رہے ہیں جس حساب سے آپ انرجی کی بات کر رہے ہیں تو کی ضرورت ہے جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک گروپ اٹھ کر دیتا ہے پی ایس کے پاس سفیشن تھا جب بھی سسٹین کر گیا برنا آپ آفس سے گھر آفس بھی نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں ہیں جس میں کتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گرو تاکہ گوئنگ فور وڈ ہم اس قسم کے مسائل نہ آر 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 موسیقی